اسلام علیکم کیسے ہیں آپ؟ جو ریسپی میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے مازدار سی کالی مرچ کی کڑائی جو کہ کم مسالوں میں اتنی انتہائی مزی کی کڑائی بن کر تیار ہوگی کہ آپ ضرور اس کی تعریف کریں گے کہ میں نے اتنی اچھی ریسپی آپ کو دی ہے چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے لیا آدھا کپ گھی آپ تیل سے بنا سکتے ہیں اور میں اس میں آدھا کلو ہی چکن کستعمال کر رہی ہوں اور میں نے اس میں گھی میں جو جب گرم ہو گیا میں نے چکن دال دیا چکن چپک جاتی ہے آپ تھوڑے دیر چھوگلہ بھن کر دیں گے؟ تو چکن چپکنا ختم ہو جائے گی تو میں تیز آنچ میں اس کی بنائی کر رہی ہوں بلکل گھی کے ساتھ اچھے طریقے سے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے آپ کو اسی طریقے سے کرنی ہے تیز آنچ پہ پانچ منٹ تک آپ اس کو بھونیں گے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو میں اس میں کلر دیں گی پھر میں آدھر گلسن کا پیش ڈال کر بھی اس کی اچھی طریقے سے بھنائی کروں گی تاکہ ایک چکن میں جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے بلکل اچھی طریقے سے آپ کو اس کی بھنائی کرنی ہے آپ نے باہر دیکھا ہوگا کہ وہ بھی تیز آنچ پہ ہی بھنائی کرتے ہیں کیونکہ جب اگر آپ ہلکی آنچ پہ کریں گے تو چکن جو ہے وہ اپنا پانی ہی چھوڑ دے گی اور اس سے زائی کا جو ہے وہ کڑائی کا خراب ہو جائے گا میں نے ٹھیک نکر ٹیمارٹر لی ہے اور اس کو چھلکہ اتار دیا ہے در پیانے سائے اس کی ٹیمارٹر دے دیکھیں میں اس کی بھنائی کر رہی ہوں اچھی طریقے سے آپ ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں لائک کرنے سے انسان جو ہے وہ اپیشیٹ ہوتا ہے اور اس کو حسلہ افزائی ہوتی ہے اور جب کمنٹ ہوتے ہیں تو یقین کر اتنے اچھے چھے کمنٹ آتے ہیں کبھی تو میرا دل اتنا خوش ہو جاتا ہے تو پھر میری امید بڑھ جاتی ہے اور میں جو ہے پھر سے ویڈیو بنانے لگ جاتی ہیں اور یہ دیکھیں میں نے ڈھک کر اس کو پانچ منٹ کے لیے پکایا ہے تو یہ جو ہے وہ بلکل ٹیمارٹر جو ہے وہ صافٹ ہو گئے ہیں اور اب میں اس کی بھنائی کرنا ہوں گی اسی طریقے سے ٹیمارٹر کو مکس کروں گی اوپر نیچے کروں گی دو تین مینٹ اس کی بھنائی کروں گی تو ٹیمارٹر جو ہے وہ بلکل مکس ہو جائیں گے اب میں اس میں دال لیے ہیں ون ٹی سپون سالٹ سالٹ اپ اپنے حساب سے دال لیے گا یہ دیکھیں آپ کو نظر ہر ہے ٹیمارٹر بلکل صافٹ ہو گئے جو تھوڑے رہ گئے وہ بھی بھنائی میں ختم ہو جائیں گے اور میں نے آدھا کب اس میں دھائی کی استعمال کیا ہے اور پھر میں اس کی دھائی کے ساتھ ہلکی سی بھنائی کروں گی زیادہ بھنائی ابھی میں نہیں کروں گی ابھی چکن گلی نہیں ہے اس کو گلانا ہے ہمیں صرف یہ بھنائی ہوئی ہے چکن کی کچھ بوٹیاں جو ہے وہ رہ جاتی ہیں میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون جو ہے ون ٹیبل سپون میں نے زیرہ ڈالا ہے بھوناوا اور ون ٹیبل سپون ہی اس میں کالی مرچ ڈالی ہے جو اصل چیز ہے بلک پیپر ہے آپ کو تازی پیسنی ہے اگر آپ کے پاس رکھی بھی بھی ہے تب بھی آپ کو تازی پیسنی ہے ڈھک کر میں نے اس لئے پکایا ہے کہ چکن جو ہے وہ گل جائے یہ دیکھیں کتنی مزے کی جو ہے وہ کڑائی اور اس کی گری بھی دیکھیں آپ بلکل سوکی بھی نہیں ہے اس میں ہلکا سا مسالہ بھی ہے کہ آپ اس کو تندور کی روٹی کے ساتھ مہمانوں کے سامنے صرف کریں اور میں اس میں تھوڑی سی کٹی بھی ہری مرچ ڈالی ہوں اور دو سابیت ہری مرچ ڈالی ہوں سابیت ہری مرچ بھی بہت اس میں ٹیسٹ دیتی ہیں یہ دیکھیں مزیدار سی چاہے وہ کالی مرچ کی کڑائی بن کر تیار ہے آپ دو تین منٹ اس کو دم پر رکھیں تاکہ ہری مرچیں گل جائیں آپ کو میری ریسی بھی پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں اور کمن لازمی کیا کریں کمن جو کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اللہ حافظ موسیقی